اسلام علیکم دوستو میرے نام کاشف نواز اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یقین کی طاقت بتاؤں گا بلیو کی قوت بتاؤں گا اور یہ آپ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس یقین ہے تو آپ اس دنیا میں کتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے صرف یقین کی بنا پر کیونکہ جن لوگوں کے پاس یقین ہوتا ہے تو وہ جو یقین ہوتا ہے وہ یقین آپ کو ایکشن لینے کے لیے مجبور کرتا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری گزارے شخص یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو 1954 کے قریب یعنی 1954 سے پہلے یا اس کے قریب جو لوگ تھے یہ باقی ایتھلیٹس تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چار منٹ میں ایک میل کا جو فصل آئے وہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں کوئی بھی شخص اچیو نہیں کر سکتا یعنی چار منٹ میں ایک میل کا جو فصل آئے وہ کوئی بھی ایتھلیٹ حاصل نہیں کر سکتا لیکن اس وقت ایک ایتھلیٹ تھے جن کا نام تھا روگر بنسٹر انہوں نے یہ ماندنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک میل کا فصل آئی یہ میں آپ کو چار منٹ سے پہلے یہ عجیب کر کے دکھا سکتا ہوں حاصل کر کے دکھا سکتا ہوں تو اس وقت باقی سارے لوگوں نے باقی سارے ایتھلیٹس نے کہا کہ پھر تم کر کے دکھاؤ تو اس نے کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا تو اس نے بہت زیادہ دن جو تھی وہ پریکٹس کی ایکسرسائز کی اپنے ذہن کو اور اپنے جسم کو پریپیر کیا تیار کیا تربیت کی اپنی اور کچھ عرصہ بعد وہ گراؤنڈ میں اترا اور اس نے ایک میل کا جو فاصلہ تھا وہ چار منٹ سے پہلے یہ عجیب کر لیا اب چار منٹ سے پہلے یہ عجیب کرنے فیدہ یہ ہوا انسانیت کو کہ اس کے بعد جو ایک بیریئر لوگوں کے ذہنوں پر ابسٹیکلز بنے ہوئے تھے رکاوٹ بنے ہوئے تھے باقی ایتھلیٹس کے ذہنوں پر کہ ایک میل کا جو فاصلہ ہے وہ ہم چار منٹس میں عجیب نہیں کر سکتے وہ جو بیریئر تھے وہ اس روگر بنیسٹر نے توڑ دیئے اور اس کے بعد دوستو فیدہ یہ ہوا کہ اگلے سال امریکہ کی جو سالانہ خیلے ہوتی ہیں ان میں کئی خلاڑیوں نے کئی ایتھلیٹس نے یہ ایک میل کا جو فاصلہ تھا وہ آرام سے عجیب کیا اور آج دوستو دیکھا جائے تو ایک عام ہائی سکول کا بچہ بھی جو ہے وہ بھی چار منٹ میں یا چار منٹ سے پہلے ہی یہ جو ایک میل کا فاصلہ ہے وہ عجیب کر سکتا ہے دوستو اس ویڈیو سے دراصل میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں جن لوگوں کے پاس یقین ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ جن کے پاس یقین ہوتا ہے اور وہ جو یقین ہوتا ہے وہ آپ کو ایکشن لینے کے لئے مجبور کرتا ہے اور دیفنیٹلی دوستو جو لوگ ایکشن لیتے ہیں ایک نہ ایک دن پہلے وہ ناکام ہوتے ہیں آخر ایک نہ ایک دن انہیں کامیابی ملے جاتی ہے دوستو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں کچھ نہ کچھ بڑا کر کر رکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یقین حاصل کرنا ہوگا یقین حاصل کرنے کے لئے آپ کو وہ کام جس میں آپ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کام کو دوبارہ 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 ریپیٹڈ کرنا ہوگا تب ہی جا کے آپ کو کامیابی ملے گی اس یقین پر میں نے اور بھی ویڈیوز بنایا ہے ان کا لینک جو ہے وہ آپ کو اوپر آئی بٹن مل جائے گا تو دوستو ویڈیو کرتے ہیں یہی پہ انڈ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ آپ کے امی و ناصر و خدا حافظ